پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند تعلیمات کی صحیح نشان دہی کرنے والے چند اہم ارشادات درجزیل ہیں جن سے عالمگیر انسانی اخوت کی شیرازہ بندی اور دین اسلام کے ہماگیر بنیادی تصورات واضح ہو جاتے ہیں ایک عمال کا دارومدار نیت پر ہے دو اسلام کی بنیاد پانچ باتوں پر ہے کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نماز روزہ حج زکاة تین اے دین نام ہے اللہ کی کتاب اس کے رسول پر ایمان لانے اور عام مسلمانوں سے خیر خائی کرنے کا چار آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ فضول باتوں کو ترک کر دے پانچ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے چھے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ نیک بات کرے ورنہ خاموش رہے پعوسیوں اور اپنے مہمان کی عزت کرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار پر شفقت واجب کی ہے آٹھ اللہ سے ڈرتے رہو برائی کو نیکی سے مٹاؤ لوگوں کا خالق اللہ حسین اخلاق والا ہے نوگ ہیا ایمان کی شاخ ہے دس جس نے علم کا راستہ اختیار کیا اس نے جنت کا راستہ اختیار کیا گیارہ اولاد کو اچھی تربیت دینا ایک سال خیرات سے بہتر ہے بارہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے تیرہ اے گود سے گوڑ تک علم سیکھتے رہو چودہ مشورہ دینے والا امین ہے پندرہ اے رزق زمین کے کناروں میں تلاش کرو خدا بلند امور کو پسند اور زلیل کاموں کو ناپسند کرتا ہے سولہ جس نے استخارہ کیا نقصان نہ اٹھایا جس نے مشورہ کیا نادم نہ ہوا جس نے میانہ روی اختیار کی تندست نہ ہوا سترہ جس نے ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کی اور بھاؤں کی عزت نہ کی وہ ہم میں سے نہیں اٹھارہ اے غلام کو ازاد کرو پکارنے والے کی سنو بھوکے کو کھلاو مریض کی خدمت کرو انیس مسلمان مسلمان کا بھائی ہے بیس تمام مخلوق خدا کا کمبہ ہے پس خدا کا محبوب وہ ہے جو اس کے خاندان کا محبوب ہے اکیس بہترین لوگ وہ ہیں جو اچھے اخلاق کے مالک ہیں بائیس جنت تلواروں کے سائے میں ہیں تئیس پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو جوانی کو بڑاپے سے پہلے تندرستی کو بیماری سے پہلے مالداری کو فقر سے پہلے زندگی کو موت سے پہلے اور فرصت کو مصروفیت سے پہلے چوبیس بے شک اللہ تعالی رحیم و کریم ہے اور وہ رحم کو پسند کرتا ہے اور اللہ تعالی اس پر رحم نہیں کرتا جو اس کی مخلوق پر رحم نہیں کرتا پچیس نماز دین کا ستون ہے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک عمل کرنے کی حمت و طاقت عطا فرمائے آمین